اسلام علیکم دوستو رینک اپ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو میگا پروجیکٹ بڑے پیمانے پر انتہائی پچیدہ تعمیراتی پروگرام ہے یہ ٹرانسپورٹیشن، انفرسٹرکچر اور توانائی جیسے شعبہ پر محیط ہیں اس طرح کے منصوبے کا عام طور پر تقریباً 1 بلین ڈالر کا بجٹ ہوتا ہے جس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں تاکہ فنڈز پورے کیے جا سکیں تعمیراتی شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے یہ ترقی یافتہ ممالک کی ریڑ کے ہڈی کا کام کرتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا اس طرح کے منصوبے میں بہت ترقی یافتہ ہے تو پاکستان ترقی پذیر ملک کے طور پر کیسے پیچھے رہ سکتا ہے جس کا حتمی حدف 2047 تک دنیا کی دس بڑی معیشتوں میں شامل ہونا ہے پاکستان اس وقت بہت سے بڑے تعمیراتی منصوبے پر کام کر رہا ہے دوستو ہم سب دبائی میں موجود پام جو میرا آئیلینڈ کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ من میڈ ہے اور انتہائی خوبصورت ہے لیکن اب اسی کی ٹکر کا پاکستان میں چاند ترہ آئیلینڈ بننے جا رہا ہے جو کہ اس سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے اور ایک ماسٹر پلین ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے تعمیراتی منصوبوں میں سے ایک ہے اسے چاند ترہ آئیلینڈ کا نام دیا گیا جو کوادر پورٹ کے کریم بڑایا جا رہا ہے پاکستان کے پرچم چاند اور تارے کی نمائندگی کرنے کی وجہ سے اسے چاند تارہ کا نام دیا گیا ہے یہ سینٹرل بزنس ڈسٹرک کی فارم میں سامنے آئے گا اس پروجیکٹ میں جدید ترین تفریحی پار آرٹ اینڈ کلچر میوزیوم گرینڈ تھیٹر کانسٹ ہار انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر فائیو سٹار ہوتیلز اور ریسورٹ اور متعدد شاپنگ مال چائنہ کے ایک سرکاری ادارہ چائنہ کمیونکیشن کنسٹرکشن کمپنی اور پاکستان کے مشترکم صوبے کے طور کے زیرے تیار یہ ایک جائنٹ میگا سٹرکچر فارم ہوگا جس میں بننے والے اساسوں کی مالیت دس بلین ڈالر تک ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے نمبر دو بحریہ ٹاور بیلڈنگ یہ تعمیراتی لحاظ سے پاکستان کی سب سے انچی امارت ہے یہ زیرے تعمیر ہے اور جلد ہی مکمل ہو جائے گی بحریہ آئیکن ٹاور کراچی پاکستان میں سمندر کنارے بلدیا کلیفٹن میں ایک زیرے تعمیر فلک بوس امارت ہے کمپلیکس میں ایک سکسٹی ٹو منزلہ ٹاور شامل ہے جس کی بلندی 300 میٹر یعنی 980 فیٹ ہے یہ پاکستان کی سب سے انچی اور جنوبی ایشے کی دوسری بلند ترین امارت ہے اس کمپلیکس میں ملہکہ 42 منزلہ امارت بھی شامل ہے جس کی ملکیت پہریہ ٹاؤن گروپ ہے یہ لاہور پاکستان میں ایک شہری ترکیاتی میگا پروجیکٹ ہے جو شمال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں دریائے راوی کے ساتھ چلتا ہے اس میں ایک لاکھ دو ہزار چوہتر ایکڑ منصوبہ بن شہر کے تعمیر شامل ہے یہ منصوبہ تین مرحلوں میں مکمل ہونا ہے مکمل ہونے پر یہ دنیا کا سب سے بڑا ریور فرنٹ ہونے کی امید ہے 5 ٹریلین پاکستانی روپیز کے اس منصوبے کا مقصد دریائے راوی کے ملہکہ زمین پر تقریباً 35 ملین بشندوں کے لیے آلہ میار کی شہری ترقی ہوگی یہ خیال لندن کے دریائے تھینز کے آس پاس کے پیش رفت پر مبنی ہے آگست 2020 میں پنجاب کے صوبائے وزیر برائے ہاؤسنگ اربن ڈیویلپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجنئرنگ محمود رشید نے ریور فرنٹ رویلپمنٹ کا نظر ثانی شودہ رکبہ 18,000 ہیکٹر کی وجہے 40,000 ہیکٹر کرنے کا اعلان کیا اس کا 70 فیصد رکبہ 60 لاکھ درکھ لگانے کے لیے مقتصد کیا جائے گا ایک جیل ایک پہلے ملے میں اربن فورسٹ، تین بیراج اور چھے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جائیں گے ضرورت پڑھنے پر اپر چناب کنال اور بی آر بی کنال کو ترقی کرنے کے لیے پانی فرام کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا ماسٹر پلان یہ ہے کہ دریائے راوے کے کنارے ایک جدید شہر تعمیر کیا جائے جو کہ شمال اور مغربی اطراف میں لاہور سے متسل ہے جس میں 1.4 ملین رہائشی یونٹ کے ساتھ گرین بیلٹس، پیرز اور بورڈ واک شامل ہیں اس منصوبے کا افتتاح 7 اگز 2020 کو وزیر اعظم پاکستان امران خان نے کیا تھا اور دسمبر 2020 میں تعمیر کا آغاز ہو گیا تھا جنوری 2021 تک اس نے 8 بلین امریکن ڈالر کے غیر ملک سرمایہ کاری کو راگیب کرنے میں کامیاب ہوا نمبر 4 محمد ڈیم پروجیک محمد ڈیم ایک زیر تعمیر کثیر المقاصد کانکریٹ کے چہرے والا چٹانوں سے بڑا ڈیم ہے جو پشاور سے تقریبا 37 کلومیٹر شمال میں ہیں اور زیلہ محمد خیبر پختون خواہ میں منڈا ہینڈ ورکس کے 5 کلومیٹر اوپر دریائے سواد پر واقع ہے ایک بار مکمل ہونے کے بعد ڈیم 740 میگا وارٹ پن بجلی پیدا کرے گا 15,100 اکڑ ارازی کو سراب کرے گا اور نیچے کی طرف آنے والے سلابوں کو کنٹرول کرے گا اس کے yearly expected annual benefits کچھ اس طرح سے ہیں 4.98 بلین روپیز water storage benefit per year 19.6 billion in power generation benefit by generating 2.4 billion units of electricity اور 79 million annual flood mitigation benefit بھی شامل ہے 5. سی پیک چین پاکستان مشتر کا منصوبہ سی پیک پاکستان کی طریقہ سب سے بڑا منصوبہ ہے اور اس کی مالیت ساٹھ سے ستر ارب ڈالر کے درمیان ہے اس منصوبے میں پورے پاکستان میں موٹر ویز کی تعمیر پاور پلانٹس سنتی کمپلیکس اور رویلوے سسٹم کی اپگریڈیشن شامل ہے یہ منصوبہ 2030 سے پہلے مکمل ہونے کی امید ہے بلا شبہ یہ پاکستان کی قسمت کا ترننگ پوائنٹ پروجیکٹ ہے 6. کراچی میٹرو بس سرویس سندھ حکومت کے جانب سے کئی سال قبل میٹرو بس سرویس مطارف کروائی گئی تھی لیکن یہ منصوبہ تحال جاری ہے یہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ سرویس فراہم کرنے کا نہایت اہم ذریعہ بننے والی ہے سندھ حکومت کو کراچی میں بسنے والے ڈائے کروڑ لوگوں کے لیے میٹرو ٹرین سرویس شروع کرنے جلد از جلد پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کی زندگی میں آسانی آسکے 7. گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ گوادر شہر کے مرکز سے 14 کلومیٹر شمال میں واقعی ایک ہوائی اڈا ہے مجودہ ہوائی اڈا بنیادی طور پر گوادر کی عبادی کو پورا کرتا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز ائرپورٹ سے پرواز کرنے والی معروف ائرلائن گوادر کو کراچی، تربت، کوئٹا، پشاور، اسلامباد، لہو، دبائی، دوہا، کوئیت، سٹی، ریاض، تہران، بہرین اور مسکت سے جوڑتی ہے دیگر ائرلائنز نے حال ہی میں گوادر کے لیے اپنی پروازیں شروع کی ہیں اور کامیاب کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں نمبر ایٹھ گوادر کرکٹ سٹیڈیم لوچستان کے چٹانی پہاڑوں کے درمیان واقع گوادر کرکٹ سٹیڈیم سرسبز و شداب کرکٹ میدان کے ساتھ ایک شاندار فضائی نظارہ ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم دنیا کا سب سے خوبصورت کرکٹ سٹیڈیم کہا گیا ہے تاہم اس کی کمپلیشن کے چند مراحل ابھی باقی ہیں جس کے بعد یہ انتہائی خوبصورتی سے مزید اوبر کر سامنے آئے گا اور جلد ہی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے استعمال ہوگا اب تک بہت سے لوگ یہاں پر ویلاغنگ کرنے اور اس کی یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کے لیے جا چکے ہیں جو کہ انتہائی وائرل ہوئی ہیں نمبر اے ہزارہ ڈویجن ڈسٹرکٹ ڈیویلپمنٹ پلان اس پلان میں 9.90 عرب روپیز مختص کیے گئے ہیں جس میں ایپٹ آباد میں تین آپاشی اور دو سڑکوں کی تعمیر بڑ گرام میں دو سڑکیں ہریپور لوئر کوہستان کولائی پال اور اپر کوہستان میں تین سڑکیں شامل ہیں مانت سہرہ میں تین سڑکوں اور ایک آپاشی کے منصوبے کی تعمیر کے نشاندہ ہی کی گئی ہے جبکہ تورگڑ میں ایک سڑک کے منصوبے کی نشاندہ ہی کی گئی ہے نمبر ٹین شہرہ والا گیٹ پروجیکٹ لاہور شہر لاہور جو کہ پہلے اپنے کالج اور باغات کی وجہ سے مشہور تھا لیکن اب اپنے فلائی اوورز بریجز اور روڈز کی وجہ سے سامنے آتا ہے 4.9 بلین روپیز کے شہرہ والا گیٹ منصوبے میں نولکھا تھانے سے شہرہ والا گیٹ تک تقریباً ایک کلومیٹر طویل فلائی اوور جو کہ شاید پنجاب کا اب تک کا سب سے طویل فلائی اوور تصور کیا گیا ہے فلائی اوور جس کی انچائی 400 میٹر ہے اس کے سیدھے حصے سے سرکر اور روڈ کے ساتھ ٹریفی کے مسائل حل ہونے کی توقع ہے جہاں سے روزانہ تقریباً ایک لاکھ اکیس ہزار چار سو اکیس اوستن گاڑیاں گزرتی ہیں بل ترتیب ستتر ہزار بارہ اور ساٹھ ہزار نو سو بیالیس دائیں اور بائیں مڑتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ تمام پروجیکٹس جلد از جلد اپنے وقت مقررہ پر کامیاب ہو کر پورے ہو سکیں اور پاکستان کی ترقی میں اہم آوند ثابت ہوں کیونکہ یہ لوگوں کو روزگار مجسر کرنے کے علاوہ پاکستان کی جی ڈی پی میں ایک اہم کردار ادا کریں گے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں اپنی اراغ کا اظہار ضرور کیا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو تک اپروچ کر سکیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ